موسیقی کیسے موغل سلطنت میں بابر آئے گا پھر ہمائیو آئے گا اکبر آئے گا اس کے بیچ میں ایک دیکھیں گے ہمائیو کے کال میں ہی دیکھیں گے سیرسہ سوڑی بیچ میں آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اگلے ویڈیو میں دیکھنا ہوگا تو یہ رہتا ہے اور پھر اکبر آتا ہے جہاں گیر آتا ہے سا جہاں آتا ہے اس کے بعد اورنگ جیب آتا ہے یہ پرمکھ ساسک رہتا ہے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اترورتی موغل سامراجی جس میں آپ یہ دیکھیں گے چھوٹے ٹائم پیریٹ کے لیے یہ ساسک آتا ہے اس میں پہلے دیکھیں گے بہادور سا پرتھام آتا ہے یہ ایک نمبر لکھا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے جہاں در سا آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے فروکسیار آتا ہے تیسرے نمبر پر رفی ادھر آ جاتا ہے اس کے بعد رفی ادھولہ آتا ہے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا sequence جو کی playlist چل رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور پھر موگل کا میں آپ بھی دکھایا تھا کس کے ساسن کال میں کتنا extend ہوتا ہے اور جو یہ playlist ہے تو UPSC اور PCS کے لیے ہے تو جیسا کی مطلب demand exam کا ویسے ہی conceptual میں class آپ کو دیتا ہوں تو وہی آپ کو دیکھنا ہے اور sequence سے دیکھنا ہے اور اس کے پہلے میں نے آپ کو جتنے بھی پرانتی راج تھے وہ میں نے آپ کو پرہائی دیا تھا خاندیس میوار گجرات مالوہ بنگال کسمیر جون پور سب ہی میں نے بتا دیا تھا اور اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا جو بھکتی سوپی مومنٹ ہے وہ بھی complete ہو چکا ہے اور اس کے پہلے آپ دیکھیں گے بیجینگر بہمانی سمراج اور دلی سلطنت اور دلی سلطنت میں کافی مطلب conceptual بے میں ہوا ہے جیسا کی exam کا demand ہے تو یہ ہوا ہے اس کے پہلے بھی ہم میں نے آپ کو ترکی اور جو عربی آکرمنت ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اور آج بودو کا ڈیکلائنگ کا کارن بھی وہاں میں نے آپ کو بتایا پھر میں بغیرہ بھی میں آپ کو دکھاتے رہتا ہوں تو یہ بلکل جیسا مطلب demand ہے ویسے playlist چل رہا ہے تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور playlist کا link کہاں ملے گا description میں link مل جائے گا جو جو class چل رہی ہیں اس کی playlist description میں ملے گا اور دوسری بات ہے playlist والے section میں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور جتنا بھی important چیز ہے بابر کے بارے میں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے ہمائیو کے بارے میں اور ہمائیو میں زیادہ تر چیزیں تو ہیں نہیں کیونکہ است بی است ساسا رہتا ہے اور ہمائیو اتنا ہے آپ جتنا بابر کو سوچ رہے ہیں اتنا intelligent تھا بھی نہیں اتنا کرمٹ بھی نہیں تھا کیونکہ بابر کے سندکچن میں رہتا ہے ہمیسا اور بابر ہیارے ایک چیزیں کرتا ہے اور یہ ہمیسا بھوک بیلیس میں ڈوبا رہتا ہے سارا پینہ وہاں پہ یہ سب چیزیں کرتے رہتا ہے زیادہ تر اس کو کچھ سوچنی نہیں پڑتی ہے لیکن بابر اور اس کی بہت زیادہ بنتی ہے جو پتر اور یہ پتہ رہتا ہے بابر یہ ہر ایک ابھیان میں ساتھی رہتے ہیں اور کافی بابر کا سندکچن ملے رہتا ہے یاسی کرتے رہتا ہے ہمیسا اور پھر یہاں پہ دیکھیں گے جو سیکنڈ پیج میں یہی چیزیں وہ صدھار کے آتا ہے اور سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد سب ہی یود جتتے چلا جاتا ہے وہاں پہ پہلے مطلب اتنا اس کو چیزیں سمجھ نہیں آتی اور سیرسہ سوری وہی دیکھیں گے ساسان کال اس کا پینسر سال کے عمر میں مطلب لا جواب ایکسپیڈینس رہتا ہے اس کو سب ہی چیزوں کا اور ان کو دو بار ہاراتا بھی اگر اس کی مریتیو نہیں ہوتی تو پھر یہ کبجہ بھی نہیں کر پاتے اور مغل سلطنت سمجھ یہاں پہ آتا بھی اس کے بعد لیکن سیرسہ سوری کی مریتیو ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ساسن میں آ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں گے اسلام سے آتا ہے اگلا ساسپ اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کا پتر جو رہتا ہے پھر روچ سا وہ بھی آتا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں گے سکاندر سا کے ساسن کال تک جو سیرسہ سوری کے ساسن کال رہتا ہے سور ونس کی یہ لوگ آسٹھاپنا کرتا ہے اس کے بعد آست ویس ساسن ہو جاتا ہے وہ پھر آکے ہمائیوز رہتا ہے یہ عدھگیار کر لیتا ہے پوری طرح سے تو ایک دیکھیں گے مچھی وارہ کا یود کرتا ہے اور سر ہند کے یود میں دیکھیں گے کہ پوری طرح سے سکاندر سور رہتا ہے اگلا انپورٹنٹ مطلب سکاندر سور ہی رہتا ہے اس کے بعد اس کو بھی ہر آکے پھر سے وہاں پہ مغل ونس کا آسٹھاپنا ہو جاتا ہے یہاں پہ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو بلکل یہ سیکوینس سے چلے گا تو اب ہم دیکھ رہتے ہیں اس میں ہمائیو کے بارے میں تو اب اس کا نام تھوڑا سا فریچ ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے انپورٹنٹ جو کیا ہے تو یہ بابر کی جو پتنی رہتی ہے مہام بیگم اس سے ہی اس کا جنم ہوتا ہے کابول والے علاقوں میں ہی دیکھیں گے اس کا جنم ہوتا ہے اور یہ پاندرہ سو آٹھ ہمیں اس کی جنم ہوتی ہے کابول والے علاقوں میں چھ مارچ کو اور نام اس کا پورا طرح کیا رہے گا ناسور الدین محمد ہمائیو تو یہ بھی آپ لوگ دھیان رکھیں گے نام سے بھی کبھی کبھی کوششن پوچھ لیتا ہے پی سی ایس تو بابر کی جیسے مرتیو ہوتی ہے تو بابر کا دیکھیں گے جب مرتیو ہوتی ہے تو اب اس کے مرتیو کا بھی بولا جاتا ہے بہت ہی کم عمر میں مرتیو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیں ایسا ایک تو کنٹینیو ویوت کرتے رہتا ہے ایک یہ ریجن بتایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کے مرتیو ہو جاتی ہے دوسرا ریجن یہ دیا جاتا ہے کہ جو یہ کلائمیٹ تھا یہاں کا بھارت کا وہ اس پر سوٹ نہیں کرتا اس وجہ سے بھی مرتیو ہو جاتی ہے لیکن آپ سمجھ کے چلیئے کہ ایک تو یود کا اس پر پریسر رہتا ہے یا ہمیں ایسا کنٹینیو ویوت کرتے رہتا ہے اور دوسرا کی مطلب ناسا بغیرہ بہت یہ لوگ کرتے تھے وہاں پہ تو اس بجے سے بھی اس کو جو ساریڑی کھالت تھی وہ صحیح نہیں تھی اور دھیرے دھیرے اس کے مرتیو ہو جاتی ہے بابر کی اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ پندرہ سو تیس میں ساسک بنے گا پندرہ سو تیس میں ہی اس کے مرتیو ہوتی ہے تو اور پھر یہ ایک اس کی بہن رہتی ہے دیکھیں گے گل بزن بیگم رہتی ہے جو ہمائیو نامہ کی رچنا کرتی ہے جس سے ہمیں اس کے اتحاس کے بارے میں جانگاری ملتی ہے اور اس کے تین بھائی رہتے ہیں اور یہ ایک چچیرہ بھی بھائی رہتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھی میں رکھتا ہے سولیمان نام رہتا ہے سولیمان امیر جائے اور تین بھائی اس کے دیکھیں گے کامران رہتا ہے آسکری رہتا ہے ہنڈال رہتا ہے تو یہ اس کے تین بھائی رہتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتا ہے جب ساسک بنے گا تو یہ سارے سمراجے کو باٹ دے گا سب یہ کے لئے لیکن بابر اس کو ہی ساسن بنا کے جاتا ہے راجہ اور بابر ہی بول کے جاتا ہے کہ تمہیں جتنے بھی مطلب ہمارے علاقے ہیں ان کو سب بھائیوں میں باٹنا ہے اور یہ باٹ بھی دیتا ہے کیونکہ پیٹا کے ساتھ رہتا ہے پیٹا سے ہمیسا اس کو لگا رہتا ہے اور جو بابر بولتا ہے وہ مانتا بھی تو یہاں پہ یہ ساسک بن جاتا ہے اور بچپن تو آپ کو پتا ہے کہ جو میں نے بتایا ہمیسا بابر کے سنرکچن میں رہتا ہے تو بچپن پورے طرح سے بھوگ بلاش میں گزر رہتا ہے اتنا ایکسپیڈینس اس کو رہتا نہیں کیونکہ بابر ہمیسا سنرکچن میں رکھتا ہے اپنے اس کو کوئی بھی ڈککت آنے نہیں دیتا ہے اب بغیرہ جو بھی ناسا اس ٹائم چلتی تھی وہ پوری طرح سے یہ کنجیوم کرتا تھا اور یہ تو سمجھئے کہ جو ہمائیو تھا یہ بابر کے ساتھ یہاں پہ بھارت میں رہنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا اسی لئے اس کو دیکھیں گے کابول والے علاقوں میں رکھا گیا تھا گورنر بنا کے وہاں پہ یہ مطلب بولتا تھا اتنی گرمی میں میں دلی میں رہی نہیں سکتا بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور جو ادھر سے سمجھئے آیا ہے ٹرانس آکسیانا والے چھتر سے وہ اتنی گرمی میں نہیں رہ پائے گا اسی لئے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں رہنا چاہتا تھا لیکن بابر ادھر رکھتا ہے اور پھر مطلب جب علاقوں پہ کبجہ ہو جاتا ہے سبھی یود میں تو رہتا ہے یا پھر یہ وہاں سے آتا ہے بابر کی ملتیو کے بعد اور یہاں پہ ساسک بنتا ہے تو دیکھیں کہ بارہ برس کی آل پائیو میں ہی اسے بدکسا کا سوبیدار نیپ کیا جاتا ہے تو ادھر بہت سکا رہتا ہے ادھر تھنڈے والے علاقوں میں ہی اس کو سوبیدار بنا دیتا ہے بابر کی ادھر ہی رہو اور جیسے ساسک بنتا ہے تو بابر بول کے گئے رہتا ہے سبھی بھائیوں میں بات دینا پھر یہ کیا کرتا ہے چاروں بھائیوں میں بات دیتا ہے اپنے سامرہ جی کو اپنے بھائی میں دیکھیں گے کامران جو رہتا ہے کامران میڑ جا اس کو کابول تتھا کندھار والے علاقوں کا سمجھی جو پنجاب کا رہتا ہے وہ دے دیتا ہے اس کو پنجاب والے علاقوں میں کاندھار کابول یہ سب دے دیتا ہے تو پنجاب ابھی آپ چھوٹا دیکھ رہے ہیںakuya پہلے بہت بارا پنجاب تھا ابھی آدھا پنجاب آپ دیکھیں گے کی پاکستان میں ہے اور پھر ہنڈال کو دیکھیں گے کی علور کو علور دے دیتا ہے اور میوات والا علاقہ دے دیتا ہے ہنڈال کو اور پھر اسکری کو دیکھیں گے سمبت والا علاقہ دے دیتا ہے وہاں کا سوبیدار پردان کر دیتا ہے سوبیداری مطلب تم اپنے علاقوں میں راج کرتے رہو یہاں پہ اور پھر بعد میں دیکھیں گے اس کے بھائی اس کو بہت زیادہ پریشان بھی کریں گے اور کہیں سپورٹ نہیں کریں گے جس بجے سے اس کو سیرسہ سوری سے ہار کے جانا بھی پڑے گا یہاں سے اور یہی نہیں پھر ہمائیو نے اپنا جو چچیرہ بھائی سولیمان میردہ رہتا ہے اس کو بدسکا کا جاگیر سوب دیتا ہے تو بھائیوں کے پرتی بہت زیادہ اس کو پریم رہتا ہے اور سب کو مطلب دے دیتا ہے اس میں چچیرے بھائی کو بھی یہ دے دیتا ہے تو یہ کرتا ہے مطلب سبھی علاقوں کو باٹ دیتا ہے سب ہی بھائیوں میں اور اب اس کو پریشانی رہتی ہے جیسے بابر مرتا ہے تو جتنا بھی علاقہ جیتا رہتا ہے سب اپنے اپنے علاقوں میں اٹھ کھرے ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اور پھر سب سے اس کو یوز کرنا پڑتا ہے یہاں پہ اور جتنے اس کے پورانی جو اپگانی اب رہتے ہیں تو اپگانیوں کو ہی ہارایا ہے یہ ہارا کے بابر آیا ہے ساسن میں تو اپگانی سے ہمیشہ کونفلٹ چلے گا اور راجپود سے تو مطلب ہمیشہ کونفلٹ چلتے رہے جو بھی دلی میں ساسن کیا ہے اور اس کی جو پورانی جنتا تھی ترکی کیونکہ ترکی سلطنہ تھی پہلے تو آ کے اپنا کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ اپنا پاور میں آنے کا کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ سب ہی جنتا تو یہاں پہ ہیں ہی سمجھئے شروع میں یہ سمجھیا رہتی ہے اور دوسرا دیکھنے کے پراس آسن کو سوسنگٹھت بھی کرنا تھا ابھی بابر تو جیتے جاتا ہے لیکن ابھی اپنا administrative setup تو وہ بھی نہیں بیٹھا پایا ہے تورانت اس کی دیکھیں گے کہ جو گھاگرہ کی یود ہوتی ہے اس کے بعد محمود لودھی سے اس کے بعد یہ ابھی تک کچھ کر ہی کیا پاتا ہے اس کے بعد تو اس کے مریتی بھی ہو جاتی ہے آردھی گستیتی بھی ٹھیک نہیں ہے جسے کہ یہ لوگ سینی کے strength بھرہا سکے اور پھر سینی کے strength نہیں بھرے گا تو یود کیسے ہوگا اس time یود تو continue لڑنا ہوتا تھا تو آردھی گستیتی بھی ان کی ابھی اتنی اچھی رہتی نہیں ہے جتنا پیسہ لوٹے رہتے ہیں یہ لوگ تو باٹھی دیتے ہیں ادھر ادھر سینی کو اور پھر افغان کو بھی دبانا ہے جو سیر سا سوری ہے وہ بھی دیکھیں گے دھیرے دھیرے اپنا ساسن اچھا کرتے جائے گا اور وہاں پہ ڈلی طرف بڑھتے جائے گا علاقوں کو پہلے بیہار جیتے گا اور پھر ادھر دیکھیں گے کن نوج والے علاقوں میں بڑھے گا اس کا پوری طرح سے موٹی بھی رہتا ہے کہ دلی پہ کب جا کرنا ہے کیونکہ وہ دیکھیں گے بابر کے ساتھ ایک بار یود میں لڑ چکا تھا اور اس سے پتا تھا کہ تھوڑا سا اگر میں اگر بہادوری دیکھاؤں تو یہاں پہ مغلوں کا ساسن اکھار کے اور یہاں پہ پھر سے آپ گانی سلطنت کی اصطاب نہ کی جائے سکتی ہے اور یہ جو پوتروں میں آپ دیکھیں گے کی باٹنے کی پراثر رہتی ہے تو یہ تیموری پراثر رہتی ہے یہ لوگ پوتروں میں ہمیشہ سے باٹ دیتے ہیں یہ آتا ہے لیکن بڑھا پوتر ہی ہمیشہ راجہ بانتا ہے یہ بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیں گے لیکن بعد میں یہ سب پرمپرہ ٹوٹے گی اور پھر وہاں پہ یود بھی بہت زیادہ جو راج کمار ہوتے تھے ان میں ہوتا تھا اور جو راج کمار جتا تھا وہی پھر جا کے وہاں پہ بادسہ بانتا تھا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں سین نے ابھیان جو ہمائیود اور سین نے ابھیان کیا گیا ہے یہ انپورٹنٹ ہے تو زیادہ تر چیزیں تو یہ کر نہیں پاتا سین نے ابھیان ہی مطلب اس کا انپورٹنٹ دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ ابھی جو ان کی اکونومی ہے وہ اسٹیبل ہو نہیں پائی ہے اور ساسن بھی ہے تو سینی کے سٹینٹھ بھی اتنا نہیں ہے کہ یہ اپنا ساسن بنائے رکھ سکے تو اب یہ مطلب جو سروع میں ہے اپنا استیتو بنائنے کے لیے سنگھرز کرنا پڑتا ہے وہی پھر ابھی ان لوگوں کا چل رہا تھا ابھی بابر اتنا اسٹیبل کر کے گیا نہیں تھا بس یود کرتے کرتے چلا گیا اور یہ بھی ابھی جتنے بھی ساسک تھے یہاں کے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا ساسن اور جو ابھی سمجھیے لودی ان کا سب سے زیادہ تر ٹکڑ دینے والے تھے کیونکہ لودیوں کا ہی ساسن آپ دیکھیں گے جو ابراہیم لودی ہے اسی کا ساسن اکرار رہتا ہے دلی سلدنت سے تو ابھی بھی ایکٹیب رہتے ہیں اور ان لوگ کو مطلب ساسن سے ہٹانے کے لیے ہمیسا تت پر رہتے ہیں تو وہی ہمیں دیکھنا ہے کچھ سینی ابھیان ہم دیکھیں گے اور کچھ جو پرمک کارے ہیں پھر سرہند جو کا یود ہوگا اور پھر بعد میں آئے گئے یہ یہ سب ہمیں دیکھنا ہے اور زیادہ تر اس میں چیزیں ہیں نہیں تو یہ ہی ہمیں دیکھنا ہے تو پہلا یہ جو سینی ابھیان جو کرتا ہے ہمائیو دیکھیں گے کلینجر کا ابھیان کرتا ہے اور یہ 1531 میں کرتا ہے گجرات کا جو ساسک رہتا ہے بہادر ساک کی بڑھتی ہوئی سکتی کے قرآن تو اب دیکھیں گے گجرات کا جو ساسک رہتا ہے بہادر ساک اس کی بھی سکتی بڑھتے جاتی ہے اور گجرات کہیں ساسک کو دیکھیں گے وہ پہلے میوار پہ بھی آکرمن کرتا ہے مالوہ پہ بھی کرتا ہے تو اب گجرات کا جو علاقہ دیکھیں گے تو یہ سمجھ یہ راجبوتانہ علاقہ یہ آپ کا ہے گجرات والا علاقہ یہ ہے آپ کا مالوہ علاقہ اور یہ سمجھ یہ دلی والا علاقہ تو اب آپ کو ٹریڈ کرنے یہاں پہ جانا ہے تو گجرات کے سپورٹ سے ہی کریں گے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے مالوہ بھی جائے گا تو ادھر سے ہی ٹریڈ کرے گا تو گجرات کے پاس بہت اچھا کھاسا پیسہ آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو جس کے پاس پیسہ رہے گا جس کی جس کی اکونومی کے سٹرنس اچھی رہے گی وہ سائنک سٹرنس بنائی لیتا ہے وہ ہم سورو سے دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ کافی مطلب انپورٹنٹ ہو چکا تھا اور کافی سکتی سالی بھی ہو چکا تھا تو اس بجہ سے اب اس انپورٹنٹ تھا اس کو بھی اب جو ہمائیو ہے تو دلی میں بیٹھا ہے تو اب اس کو گجرات کا پورٹ تو چاہیے ہی وہاں سے ٹریڈ کرنے کے لیے تو یا تو یہ سمجھ یہ ایسے آئے تو راجپوت والے الہر کا بھی ابھی یہ لوگ ابھی پوری طرح سے اس کے ادھین آئے نہیں ہے تو ان سے بھی یود ہوگا اس کا مغلوں کا مطلب اور ابھی یہ مالوہ والے بھی راجپوت ایکٹیو ہے جو کہ دیکھیں گے کہ یود تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح سے جیتنے ہی پاتے ہیں یہ لوگ اور پھر مطلب اس کا گجرات والے الہر کو پہ کبجہ کرنے کا مین موٹیو رہتا ہے تو اب یہ اس الہر کیسے آتا ہے اس ڈیریکٹ الہر کیسے نہیں آتا ہے یہ جو راجپوت رہتا ہے مالوہ والے میوار والے چطور والے ماروار والے یہ سب اس ایڈیا میں تو یہ کافی زیادہ جو جاریو رہتا ہے لیکن اس کی اپیکچہ دیکھیں گے ادھر والے کم جو جاریو رہتا ہے تو یہ ایSI اٹیک کرنے کا سوچتا ہے اٹیک کر کے پھر ایس اٹیک کرنے کا سوچتا ہے ایسا اٹیک کرنے کے یہ اس کا پلان رہتا ہے لیکن تب تک یہ دیکھتا ہے کہ بہادر Sask خود ہی لڑ رہا ہے مالوہ اور میوار سے ان کی یودھا میںeninkenٹینیو چلتے رہتی تھی کبھی یہ ان کا سپورٹ لے لیتے تھے مالوہ کا میوار کے لیے کبھی میوار کا سپورٹ لے کے مالوہ پہ یودھا ایسے چلتے رہتا تھا ان لوگوں کا اور دیکھیں گے یہاں پہ پرطاب رودر جو رہتا ہے کالینجر کے ابھیان میں یہ یہاں کا ساسک رہتا ہے کالینجر ایک انپورٹنٹ ایڈیا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے اور کالینجر کا قلعہ مطلب سمجھ یہ دکان کا دروازہ تو ابھی یہ ادھر والے علاقوں میں ابھیان کے لیے سوچتا ہے کیونکہ گجرات اس کو پہلے کبجہ کرنا ہی ہے جو آپ شاسن کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو علاقہ چاہیے ہیں بنگال والا علاقہ چاہیے ہیں گجرات والا چاہیے ہیں جیسا میں نے بتایا آپ کو تو یہ چاہیے دو پھیج تو اب اس کو جو کالینجر کا بھیان ہے تو یہ بندل کھنڈ والے علاقوں میں دیکھیں گے کالینجر رہتا ہے کالینجر کا قلعہ تو یہ جیتنا بہت ہی انپورٹنٹ رہتا ہے اس کے لیے تو بینہ یہ جیتے دکان کا دروازہ اس کو مانا جاتا تھا اس سمجھ پھر کرتا کیا ہے اس پہ 6 مہینے تک یہ سمجھے گی گھیرہ ڈالے رہتا ہے تو ان لوگوں کو تو جیتنا چاہتا ہی ہیں اب دیکھیں گے کہ اس میں جیتنا چاہتا ہے تو اب یہ سب سے پہلا جو ابھیان یہ کالینجر کا ابھیان دیکھتے ہیں تو کالینجر کا ابھیان کہا رہتا ہے یہ سمجھے اگر دلی ہے تو کالینجر یہاں پہ رہتا ہے اس والے علاقوں میں اور اس کو پھر دکان کا دروازہ بھی مانا جاتا تھا کہ اگر دکان میں انٹر کرنا ہے آپ کو تو کالینجر کا قلعہ جیتنا ہی ہوگا اور یہ ادھر سے آنے کا نہیں سوچتا ہے ادھر سے سوچتا ہے کالینجر کا قلعہ جیتے اور پھر یہ ادھر بڑھے مالوا ہوتے ہوئے گجرات میں اور ایسا ہی یہ کرتا ہے دیکھیں گے کالینجر کا قلعہ جیتنے کا یہاں پہ کوشش کرتا ہے سب سے پہلے اور یہاں پہ ساسک جیسا میں نے بطایا آپ کو کہ ساسک پرطاب روزردیو رہتے ہیں اور یہ اپگانوں سے مل کے رہتے ہیں تو اپگان آپ دیکھیں گے ادھر رہتا ہے محمود لوڈی محمود رہتا ہے ادھر تو اس سے مل کے رہتے ہیں اور سیرسہ سوری بھی ابھی ہے لیکن اتنا مطلب انپورٹنٹ نہیں ہے سیرسہ سوری ابھی دھیرے دھیرے اس کی بھی پاور گروہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ادھر والے علاقوں میں ہی رہتا ہے اور اس بجے سے یہ کالینجر ابھیان کرتے ہیں اور کالینجر کا گہرہ ڈال کے پھر یہاں پہ جتنے بھی چھتی پورٹی رہتی ہے لیکن جیت نہیں پاتے ہیں یہاں پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں مطلب سندھی سمجھی ہو جاتی ہے اور کچھ پیسے بغیرہ لے کے کالینجر کا بھی آنیے چھوڑ دیتا ہے یہ بھی مطلب اس کی گلتی ہی مانے جاتے ہیں پوری طرح سے کبجہ کرو کرنے ہیں تو اس میں یہ کیا کرنا ہے کہ اگریمنٹ کرنا ہے وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں کالینجر کے بعد چونار کا بھی کے طرح بڑھتا ہے کالینجر کے بعد ادھر بہار والی علاقہ چونار کا قلعہ پہ گھیرہ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب تین پیج میں آپ دیکھیں گے ایک پیج جو رہے گا یہاں پہ شروع والا پیج پہلا پیج ادھر آئے گا پھر میڈل والا پیج آپ دیکھیں گے ادھر آ جاتا ہے یودھ کرنے یہ بھی آپ لوگ دھیان رکھے گا اور پھر ادھر سے دیکھیں گے پھر ادھر بڑھتا ہے تو تین پیج میں اس کے یودھ کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مطلب جو سین نے ابھی آن رہتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ دھیان پہ رکھے گا پہلے تو یہاں پہ ایک آدھ کلے پہ آکرمن کرتا ہے جو ادھر آپ سمجھے گی عوض والا مطلب بیہار والا علاقہ ہے جو کنوج والا علاقہ ہے ادھر بڑھتا ہے اس کے بعد مطلب بنگال والے علاقہ ہمیں اور دوسرا پیج جو آتا ہے ادھر آتا ہے مالوہ ہوتے ہوئے یہاں پہ گجرات میں میوار میں تو یہ آتا ہے اور تیسرا پیج جب ان لوگ کو جیت کے جاتا ہے تب تک ادھر دیکھیں گے کہ جو سیر سا سوری ہے وہ اپنے پاور کو گروہ کر رہا ہے تو پاور کی گروہ کر رہا تھا اور دھیر دھیر یہ خطرہ بنتے جائے گا اور ٹریڈ کے لیے بھی جیسے میں نے بتایا بنگال پورٹ بہت جاری ہے تو بنگال کے طرف والے بھیڑاکوں کو جیتنا بہت ضرورتی ہے تو تیسرے پیج میں یہ ادھر پھیر آئے گا تو یہی اب جو کالینجر کے بعد رہتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ چونار کا بھیان کرتا ہے چونار بیہار میں ہے تو پہلے ادھر افغان جو میں نے بتایا کہ محمود جو رہتا ہے یہ ادھر ایکٹیو ہے تو پھر یہ چونار کا گہراؤ کرتا ہے اور ہاراتا بھی ہے اور جا کے دیکھیں گے کہ یہ لوگ پھوٹ میں چھپ جاتے ہیں جو پھوٹ رہتا ہے چونار کے پھوٹ میں اور پھر اس کا گہرہ بھی ڈالے رہتا ہے بعد میں یہاں بھی سندھی کر لیتا ہے تو اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو مٹا کے دکھاتا ہوں یہ لکھا بھی ہوگا تو دوہریہ کا یود ہوتا ہے دیکھیں گے دوسرا کالینجر کے ابھیان کے بعد پندرہ سو باتیس میں جون پور کا جو کیور اگرسر ہوتا ہے ہمائیو اور پھر یہاں پہ رہتا ہے محمود لودھی تو جب میں نے بتایا محمود لودھی ابھی بھی ایکٹیب رہتا ہے تو محمود لودھی کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو تو اگر آپ سیکوئنس کا پھولو کر رہے ہوں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور پھر یہاں پہ کیا کرتا ہے محمود لودھی کو یہ ہار جاتا ہے اور ہار کے پھر یہ لوگ بھاگ کے جا کے چھپ جاتے ہیں چونار کے قلعے میں اور پھر اس کا یہ گہراؤ کر دیتا ہے اور اسی میں دیکھیں گے آپ گان نائک جو سیرسہ کے قبضے میں یہ چونار کے قلعے آ جاتا ہے مطلب یہ سیرخہ محمود کے ساتھ ہی لڑتا ہے اور چار مہینے تک دیکھیں گے اس پہ مطلب گھیرہ ڈالے رہتا ہے اب سمجھیں کہ ایکچول جو پاور ہے یہ سیرسہ کے پاس ہی رہتا ہے اور بعد میں دیکھیں گے سیرخہ اور ہمائیو کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مطلب یہاں پہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ان میں پاور ہے نہیں ایک جو فوٹ رہتا ہے چار مہینے سے گھیرہ ڈالے رہتے ہیں لیکن فوٹ پہ کب جانے ہی کر پاتے ہیں توڑ نہیں پاتے ہیں ان لوگوں کو اور وہاں سے نکال نہیں پاتے ہیں بعد میں ان کو ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے ہمائیو کو تو اب سمجھ یہ چار مہینے سے گھیرہ ڈال کے تم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو لوگوں میں مطلب یہ دیرے دیرے بات بھی پھیلتی ہے کہ اتنا سینہ میں ان کے قابلیت ہے نہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے جو ادھر کالینجر ابھیان یہ سب مانڈو کا قلعہ رہتا ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ توڑ دیتے ہیں وارانگل یہ سب بہت انپورٹنٹ ایڈیا رہتا ہے لیکن یہ یہاں پہ چونار کے قلعے پہ گھیرہ ڈالے بس رہ جاتا ہے بعد میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اس کو تو یہاں پہ سیرسہ سمجھیں اگر یہاں پہ سیرسہ کو اگر ہارا دیتا کیسے بھی تھوڑا دن اور رکھیں تو پھر سیرسہ آگے کھارا نہیں ہوتا اور بعد میں اس کو بھاگنا نہیں پڑتا یہاں سے تو یہ چونار کے قلعے پہ پھر گھیرہ ڈالے گا ہمائیو اب دیکھئے کہ بعد میں میں آپ کو بتا ہوں گا اور اگلا جو اب بھیان ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر بہادور صاحبی اپنے ایڈیا کو بھراتے جا رہا ہے ادھر دیکھیں گے میوار رہتا ہے ماروار چھتا اور یہ سب اسی میں رہتا ہے اور یہ یہاں پہ دلی ہے اور ادھر دیکھیں گے ماروار والا ایڈیا کا رہتا ہے اور ادھر جو ابھی ابھیان کر کے یہ اب ادھر مورے گا پھر ادھر سے جیت کے پھر ادھر مورے گا کیونکہ سیرسہ دیکھیں گے پاور بھرا رہا تھا جو میں نے بتایا پہلا ادھر دوسرا ادھر اور پھر تیسرا دیکھیں گے ادھر ابھیان یہ کرتا ہے اور یہ جو دیکھیں گے چطور پہ بھی آکرمن کرتے رہتا ہے ادھر اور ان کا سنگھرس کب ہوتا ہے تو یہ لکھا بھی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے بہادرسہ سے یود ہوتا ہے 3535 سے 36 کے بیچ میں آپ دیکھیں گے ہمائیو کے مد میں ہوتا ہے 3536 میں پھر سارنگپور میں سنگھرس ہوتا ہے بہادرسہ پراجیت ہوتا ہے اور مانڈو بھاگ جاتا ہے بہادرسہ رہتا ہے گوہ والے علاقوں میں بھاگ جاتا ہے پھر ایک سال بعد آکے پھر دیکھیں گے گجرات پہ ادھکار کر لیتا ہے اور مانڈو بھاگ گجرات ان کے ادھکار میں آ جاتا ہے تو آپ سمجھئے کہ کہانی کیا ہوتی ہے کہ یہ آتا ہے اٹیک کرتا ہے جو بہادرسہ رہتا ہے یہ بھی اٹیک کیا رہتا ہے جو چطور رہتا ہے اور ہمائیو ابھی کدھر سے آ رہا ہے اور ادھر جو میں نے بتایا بہادرسہ بھی یود کرتے رہ رہا تھا چطور سے تو مہارانی کرنواتی رہتی ہے اور کرنواتی ایک لیٹر لکھتی ہے مطلب ہے ہمائیو کو کہ تم ہماری مدد کرو بہادرسہ کے خلاب کیونکہ یہ بار بار اٹیک کر رہا تھا وہاں پہ اور کرنواتی بکرم جیت کی سنرکشی کہتے ہیں یہاں پہ بکرم جیت جو رہتے ہیں یہ چھوٹا مطلب رہتے ہیں تو ان کی سنرکشیتہ بن کے کرنواتی ساسن کر رہی تھی تو یہی اٹیک کرتے ہیں اور یہ ہمائیو کو پھر لیٹر لکھتے ہیں کہ ہماری مدد کرو لیکن جو بہادرسہ رہتا ہے آپ دیکھیں گے یہ بولتا ہے ہمائیو سے کہ ہم تو مطلب جہاد کو پھیلانے کے لیے یودھ کر رہا ہے تو ان کی مدد مت کرو یہ سب پولیٹیکل موگ رہتا ہے سمجھ یہ جہاد کے نام پہ کیونکہ یہ ایسا تھا نہیں یہ مسلم کو دیکھ رہے ہیں ادھر سیرسہ سے یودھ کر رہا ہے تو ایسا ہے نہیں کہ سیرسہ مطلب وہاں پہ پھیلانے کا کام نہیں کر رہا ہوگا تو یہ پولیٹیکل موگ کے لیے تھا یہ لیٹر لیکن یہ پھر وہاں پہ چطور کو یہ جیت لیتا ہے آرام سے بہادر سا دیکھتا ہے اور پھر یہ ایدھر ہمائیو سے اس کا ٹکراہ ہوتا ہے اور مانڈو کا قلعہ آپ دیکھیں گے جیت لیتا ہے پھر مطلب بہادر سا ہار جاتا ہے اور ہار کے بھاگ جاتا ہے گواہ والے لیکوں میں اور ایدھر مالوہ بھی جیت لیا اور در گجرات بھی اس کے کبجے میں آ جاتا ہے تو مالوہ ہوتے ہی ہیں یہ گوجرات کو کبجے میں کر لیتا ہے اور سمجھ یہ مانڈو کا قلعہ بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے چمپانیر کا قلعہ بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ مطلب اس کا جو رہتا ہے یہ سفہ لیک رہتا ہے اور پھر یہاں پہ کیا کرتا ہے اپنے بھائی کو بیٹھا دیتا ہے ساسک بنا کے اور بھائی اسکاری کو یہاں پہ بیٹھا دیتا ہے اسکاری کو بیٹھا کے سمجھ یہ یہ اب بڑھتا ہے ادھر دیکھیں گے اب تیسرا پھیج شروع ہوگا جو میں نے بتایا اب یوپے والا علاقہ میں مطلب سمجھے کنوج اور جو عوض والا علاقہ ہے ادھر بڑھتا ہے اب یہ ادھر کیونکہ سرسہ جو رہتا ہے یہ اپنا پاور گروہ کر رہا ہے تو پھر اب یہ ادھر بڑھے گا اور اسکاری دیکھیں گے بعد میں یہاں پہ رہتا ہے اسکاری بھی یہ گوجرات والے علاقہ کو زیادہ دن تک ایک سال بات دیکھیں گے جو بہادر سا رہتا ہے پھر سے گوجرات اور یہ مالوہ والے علاقہ میں پھر سے ادھر کر لیتا ہے یہ لوگ ادھر جب بیجی ہوں گے تو اسکاری اتنا پرمکس آسک ہے نہیں اس کو آرام سے یہاں سے بھاگا دیتا ہے بہادر سا تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ اور اگلا جو سنگھرس ہے تو آپ دیکھیں گے اب سیرسہ سے سنگھرس ہوگا میں نے جو بتایا تیسرا پھیج اس کا ادھر شروع ہوگا تو یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ پہلا پھیج ادھر شروع ہوتا ہے یہ دلی والا علاقہ مان لیے تو یہ جو رج پتانہ علاقہ یہ گوجرات والا اور یہ مالوہ والا تو اب یہ پھر جو ہے ادھر والا پھیج شروع ہوگا تو پہلے تو ایک بار ہو چکا ہے ہاں پہ جو کی کلنجر کا بھیان رہتا ہے یہاں پہ کلنجر کا بھیان ہو چکا ہے پھر ادھر مالوہ والے علاقوں سے گجرات کو جیت لیتا ہے گجرات اب جیت کے پھر یہ ادھر والا سیرسہ سوری کا بھی ادھر پاور دیکھیں گے بڑھتے رہتا ہے اور سیرسہ سوری جو ہے یہ محمود چلا گیا ہے اور محمود کے بعد سیرسہ سوری ہی پاور میں ادھر آ گیا ہے تو اب ادھر بڑھتا ہے بنگال والا بھی علاقوں کا اس کو چاہیے ہی تو سیرسہ سوری کا دو سنگھر سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہوگا پھر سے جو سندھی ہوا تھا دیکھیں گے یہاں پہ سیرسہ سے تو پھر سے چوننار کا قلعہ یہ گھیرے ڈالتا ہے اور اس پہ اس بار یہ ادھیکار بھی کر لیتا ہے چوننار کے قلعے پہ اور یہاں پہ جو تھا یہ بنگال پہ ادھیکار کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ ابھی سیرسہ سوری جو ہے ایکٹیو رہتا ہے اور دلی والے علاقوں میں اب یہ ادھر احیان کرنے جاتا ہے تو دلی والے علاقوں میں اپنے بھائی ہنڈال جو رہتا ہے اس کو دلی کا مطلب سمجھ یہ گدی پہ بیٹھا کے جاتا ہے ادھر سیرسہ سوری سے بھیان کرنے تو پہلے دیکھیں گے چوننار جو کلعہ رہتا ہے بیچ میں اس پہ ادھیکار کرتا ہے اور پھر بنگال والے علاقوں میں بڑھتا ہے تب تک ادھر جو سیرسہ سوری رہتا ہے یہ سمجھ یہ ادھر بیٹھا رہتا ہے یہ ہر آکے تو جاتا ہے لیکن بیٹھا رہتا ہے تو ادھر یہ اس کو ہر آکے سیرسہ سوری کو آگے بڑھتا ہے بنگال والے علاقوں میں بنگال پہ بھی اس کا ہی کبجہ ہے دھیرے دھیرے کبجہ کرتے جاتا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ یہ جو رہتا ہے ادھر ہی سیرسہ سوری ابھی ایکٹیو رہتا ہے لیکن یہ ہمائیو جو ہے یہ بنگال والے علاقوں میں آ جاتا ہے اور پھر دیکھیں گے دھیرے دھیرے مطلب کی تو رہتے ہیں یہاں پہ ابھی پوری طرح سا عدیقار نہیں ہے لیکن چونار پہ ہی عدیقار کی ہے لیکن سیر سا سوڑی ہے جو ایکٹیو ہے اور یہ کیا کرتا ہے اوپر والے علاقوں میں رہتا ہے ہمائیو کسی ہے نہ پھر یہاں پہ دیکھیں گے جو ہنڈال رہتا ہے ہنڈال اپنے سوطنتے کی گھوشنہ کر دیتا ہے کیونکہ بہت دنوں تک دیکھیں گے یہ ابھیان کرتے رہتا ہے بنگل والے علاقوں میں بار alone رہتا ہے اور بار بار بولتا ہے ہمائیو کاطا ہمائیو نہیں آتا ہے تو کیا کرتا ہے ہ искرتانتہ کی گھوشنا کر دیتا ہے اور جتنے ان کے ا�� остup تٹہ بھی رہتا ہے ان کو بھی مار دیتا ہے ہنڈال جو رہتا ہے پھر یہ ہوتا ہے جیسے یہ اپنے independent کی گھوشنا کرتا ہے ہنڈال اب یہ ادھر سے برسothes ہے ہمائیو ادھر جو رہتا ہے سیر سا سوری اوپر والے علاقوں میں بیٹھا رہتا ہے اب بولتا ہے کہ جب آہی گئے ہو تو یود کر لو یہاں پہ تو اب یہ سیرسہ سوری اور اس میں ایک یود ہوتا ہے یہ تو چننار کا بس یہ لوگ گھیرہ کر کے وہاں پہ سندھی کر کے چننار کا قیلہ لے لیتے ہیں لیکن پوری طرح سے ابھی سیرسہ سوری ہارا نہیں رہتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے گھیرے رہتا ہے یہاں پہ آگے مطلب ادھر والے علاقوں میں جانے ہی نہیں دیتا ہے دلی والے علاقوں میں یہیں پہ گھیر کے بیٹھا رہتا ہے سیرسہ سوری اور مطلب ان کو ویٹ کراتا ہے یہاں پہ ہمائیو کو ویٹ کرتے کرتے پھر ہوتا کیا ہے جب دیکھتا ہے کہ بار والا سیجن آتا ہے جیسے مطلب بارس کا سیجن تو اس میں آ جاتی ہے یمونہ میں بار گنگا اور یمونہ میں دیکھیں گے بار آتے رہتی ہے بار جب آتی ہے تب کر دیتا ہے سیرسہ اٹیک ہمائیو کی سینہ پہ آدھا سینہ تو ان کی بہہ جاتی ہے وہاں پہ اور آدھا جو رہتی ہے در کے بھاگ جاتی ہے تو سیرسہ مطلب جوگر اپیرل فیکٹر کا بہت دینوں سے رہ رہا تھا تو یہاں پہ وہ سب جانتا ہی تھا تو اوپر والے الیکوں میں رہتا ہے ان کو جو ہمائیو کی سینہ ادھر نیچے والے الیکوں سے آتی ہے پہلے تو یہاں پہ روکی رہتی ہے پھر ادھر جیسے بڑھتی ہے تو روکے رکھتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے ان پہ اور اٹیک کرتا ہے تو آدھا سینہ لگبک سمجھ یہ 20,000 اس کے پاس سینہ ہی رہتی ہے زیادہ سینہ رہتی نہیں ہے 8,000 تو سینہ لگبک اس کی بہہ ہی جاتی ہے وہاں پہ 8,000 بہہ کے مر جاتی ہے اور یودھ میں یہ ہار جاتا ہے اور یہ بھی خود خود جاتا ہے پانی میں کیسے بھی بچنے کے لئے اور ایک نیجام نام کا بیکٹی رہتا ہے وہ اس کو کیسے بھی وہاں سے پانی میں بچاتا ہے اور پھر ایک دن کے لئے اس کو ساسک بھی بناتا ہے ساپ سننے کو ملے گا وہاں پہ اور یہ جیسے چوسہ کا یوت جیتے گا تو دیکھیں گے کہ سیرسا کی اپادی دھارن کرتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ دھیان میں رکھئے گا اور بہت دنوں سے سمجھئے کی رہتے رہتے یہاں پہ سینہ بھی ہے تو سینہ کی اسٹریندھ بہت دنوں سے اب روکے ہیں یہاں پہ اس والی علاقوں میں تو سینہ بھی ایک دم مطلب لچارسی ہو گئی تھی نہ کھانے کی اٹھم میں وستہ نہ چلنے کی یہ سب اور نیسا پانی تو سینہ میں آپ کو پتہ یہ چلتے رہتی تھی تو اسٹریندھ ان کی کم ہو گئی تھی اور اٹیک کرتا ہے تو پھر یہ لوگ یہاں پہ جیت نہیں پاتے ہیں اور ہمائیو ہار کے کیسے بھی دلی پہنچتا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو اب یہ تھوڑا سا میں مٹھا دوں یہ آپ دیکھیں تو اب کیا ہوتا ہے سیرسا کے انڈر میں دیکھ رہے ہیں بنگال بھی آ گیا بحار بھی آ گیا آواد والا علاقہ بھی آ گیا اب یہ دلی ہے سمجھئے اور یہاں پہ یہ والا رہتا ہے لیکن ایک سال بعد یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بہدور سا ستنتا کی گھوشنہ کر لیتا ہے اپنے مالوہ کو پھر سے جیت لیتا ہے پہلے گوہ بھاگا رہتا ہے ایک سال بعد ہی آ کے مطلب یہاں پہ کبجہ کر لیتا ہے تو اب ان کے پاس یہی ایڈیا بچا رہتا ہے پھر یہ دیکھیں گے سینہ کو بھرتا ہے بہت سارے عام لوگوں کو ہی بھڑ لیتا ہے بہت بڑی سینہ بنا لیتا ہے پھر وہی چیزیں کرتا ہے پھر سیرسہ سے جاتا ہے لڑنے اور کننوج یا پھر جو بلگرام کا یود بولتے ہیں اس میں پھر کیا کرتا ہے اس کو پھر سے سیرسہ سوری دیکھیں گے ہارا دے گے اور اس بر سیرسہ سوری کیا کرتا ہے کہ عوض والا علاقہ تو جیتی چکا ہے یہ کننوج ہوتے ہوئے پوری طرح سے بولتا ہے دلی پہ ہی کبھیا کر لیتا ہے تو پہلے یہ دلی آتا ہے ہمائیو دیکھیں گے اور لگ بھگ دو لاکھ تک کی سینہ بھڑ لیتا ہے سینہ بھڑا دکھانے کے لیے سیرسہ سوری کیا کرتا ہے کہ عام لوگوں کو ہی بھڑنا سورو کر دیتا ہے بہت سارے عام لوگوں کو ہی بھڑ لیتا ہے سینک میں پھر یہاں بھی وہی سینہ ریو کیریٹ ہوتا ہے جو دیکھیں گے کہ کننوج یا بلگرام کے یود میں وہی چیزیں سیم ہوتی ہیں پھر وہ بار کا پھائدہ اٹھا کے پھر سے یہاں پہ اس کے جتنی بھی سینہ رہتی ہے دو لاکھ وہ تو عام جنتہ کو بھرے رہتا ہے وہ بھی وہاں پہ یہ بھی یود ہار جاتا ہے سیرسہ سے اور سیرسہ کا دلی پہ دیکھار ہو جاتا تو اس کے بعد کیا کرتا ہے جو سیرسہ رہتا ہے کچھ سینہ کی ٹکڑی لگا دیتا ہے جب ہمائیو بھاگتا ہے یہاں سے کہ اس کا بس پیچھا کرو تمہیں اور کچھ نہیں کرنا مارنا نہیں ہے بس پیچھا کرنا ہے کہ جب یود ہمیں ہارا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ اب مجھے مروا دیا جائے گا سیرسہ سوری دوارا تو کچھ سینہ کی ٹکڑیوں کو پیچھے لگا دیتا ہے تو پہلے یہ دلی بھاگتا ہے دلی سے جتنے بھی پیسہ بغیرہ رہتے ہیں سبھی ٹریجری سے لے کے پیسہ لے کے بھاگتا ہے یہاں پہ سیندھ والے علاقوں میں سیندھ والے علاقوں میں بھاگتا ہے اور یہیں سیندھ والے علاقوں میں دیکھیں گے کہ اکبر کا جانم ہوتا ہے ہنڈال کے گروہ رہتا ہے اور انہی کے پوتری رہتی ہے حمیدہ بانو پھر اس سے یہ سادھی کر لیتا ہے ہمائیو دیکھیں گے لیکن وہ سادھی کرنا چاہتی تھی ہنڈال سے لیکن یہاں پہ وہ اس کو پسند آتی ہے بولتا ہے کہ بھائی اب میں کروں گا سادھی اور کر لیتا ہے سادھی اور یہیں پہ دیکھیں گے کہ اکبر کا جانم ہوتا ہے اور اکبر کا جانم 1542 میں یہیں پہ سیندھ والے علاقوں میں ہوگا اور پھر سمجھ یہ یہاں بھی جو سیر سا سوری کے سینک رہتے ہیں وہ اس کے پیچھے کرتے کرتے آتے ہیں اور پھر یہ یہاں سے دیکھیں گے فارس والے علاقوں میں بھاگ جاتا ہے جہاں سے یہ لوگ آئے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سمجھ یہ جہاں سے آیا ہے جتنے بھی نوبل ہیں تو پھر وہاں پہ جاتا ہے اور پھارس کا جو ساہ رہتا ہے وہ مدد کرے گا اس کی پھر سے ستہ ستھاپیت کرنے میں اور وہاں پہ بہت کنڈیسن اس پہ رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا پھر یہ یہ یہاں پہ آتا ہے اور سمجھ یہ یہ ہار گیا نہ ہنڈال کا مدد ملا نہ کامران کا مدد ملا کسی کا مدد نہیں ملتا ہے اس کو سارے جو اس کے سب ہی بھائی تھے وہ بھاگ گیا جب یہ یود میں پس آتا یہ تو خود ہی بھاگ رہا تھا بھائی بھی بھاگ گیا تھا اور جب حمیدہ بانو بیگم سے سادھی کرے گا تو اس کی عمر دیکھیں گے چودہ سالے رہتی ہے اور کسی بھائی کبھی مدد نہیں ملتا اور ہنڈال کی سمجھ یہ اس کی من رہتی ہے ہنڈال سے سادھی کرنے کی جو حمیدہ رہتی ہے لیکن یہ خود سادھی کر لیتا ہے اس کو پسند آ جاتی ہے اور پھر یہاں پہ چلا جاتا ہے دیکھیں گے پرسیہ والے علاقوں میں پھارس اور وہاں پہ اس کا ساہ جو رہتا ہے یہ بولتا ہے میں مدد کروں گا وہاں پہ ستہ اسٹھاپیت کرنے کے لیے لیکن تمہیں وہاں پہ سیاہ دھرم پہلے تو سیاہ دھرم تمہیں اپنانا ہوگا اور ہندوستان کو بھی سیاہ میں بدلنا ہوگا اور پھر وہاں پہ بولتا ہے کندھار جو ہے علاقہ کابول کندھار یہ والا علاقہ تم لوگ کو چھوڑنا ہوگا مطلب اس پہ کبجہ نہیں کرو گے تم دلی اگر ادھیکار میں آتا ہے اور بعد میں ہمائیو کے بعد دیکھیں گے اکبر رہتا ہے کابول کندھار بھی جیت لے گا تو یہ تینوں کندیسان رکھا جاتا ہے اور پھر یہ یہاں پہ اس کو مدد کرتا ہے ساسانہ ستھاپیت کرنے میں تو یہ اوبر میں ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا آگے پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو یہ جو تھا سیرسا کس سے سنگھرس ہوتا ہے پندرہ سو سنتی سے لے کے پندرہ سو چالیس تک سمجھئے اس سے سنگھر چلتے رہتا ہے کنٹینیو سنگھر چلتا ہے دو یود اس میں انپورٹنٹ ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا چو سا کا اور کن نوج کا جیسے بلگرام کا بھی یود بولتے ہیں یہ دو انپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمائیو پھر چونار کا قلعہ پہلے گھرتا ہے یہ میں نے بتا ہی دیا آپ کو چو سا کا یود ہوتا ہے سیرسا کی سینہ کے ساتھ اور گنگا ندی کے اتری ٹٹ پہ چو سا نام کا ستھان پہ ہوتا ہے اس بجے سے اس کو چو سا کا یود بولتا ہے تو جب باہر آتی ہے تو پھر یہ سیرسا جو سوری رہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے ان کی سینہ کو تو پہلے روک کے رکھتا ہے دلی والے علاقوں میں جانے ہی نہیں دیتا ہے جو ہنڈال دیکھیں گے سو تنتا کی گھوشنا کر دی ہے اس کو پھر یہ جاتا ہے وہاں پہ سبک سکھانے کے لئے لیکن وہاں پہ روک کے رکھتا ہے یہ سیرسا سوری کچھ دنوں تک اور جیسے باہر آتی ہے تو اٹیک کر کے ان کو ہارا دیتا ہے چو سا کی یود کی سپلتا کے بعد سیرخانے اپنی اپادی جو سیرسا رہتی ہے وہ ادھارن کر کے راجہ بھی سیکھ کر آتا ہے تو یہ میں نے بتا ہی دیا پھر اگلا جو یود ہوتا ہے بلکرام کا جو میں نے بتایا پھر سے یہ دلی والے علاقوں میں پہنچ کے وہاں پہ دو لاکھ سینہ سمجھئے اکٹھا کرتا ہے اور پھر سے اٹیک کرتا ہے اور پھر وہی چیزیں جو ہے سیرسا سوری کرتا ہے اور پھر سے سرالتہ سے اس کو ہارا دیتا ہے وہاں پہ اور آگرہ اور دلی ہے سب پہ ادھگار کر لیتا ہے اور ان کے پیچھے کچھ سینہ لگا دیتا ہے پہلے یہ دلی بھاگتے ہیں وہاں سے کچھ پیسہ ویسا لے کے سینہ چلے جاتا ہے سینہ میں جا کے پھر جو ہنڈال کے گروہ رہتے ہیں اور گروہ کی پتری رہتی ہے حمیدہ بانو اس سے سادھی کرتا ہے اور وہاں پہ اکبر کا جنم ہوتا ہے پھر یہ بھارس میں بھاگتا ہے وہاں پہ اور ہمایو سیندھ چلا گیا اور ہنڈال کے ادھیات میں گروہ رہتا ہے میر علی اکبر جامے انہی کی پتری رہتی ہے حمیدہ بیگم اس سے سادھی کرتا ہے پاندرہ سو اک تیلیس میں اور پھر اکبر کا جنم ہوتا ہے اور ہمائیو دوارا پونہ پھر راج کی پرابتی کے لیے چودہ ورس تک کابول میں رہا تو میں نے بولا کابول اور کندھار والے علاقوں پھارس میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ کابول کندھار پہ پہلے دیکھیں گے ادھیکار کرتا ہے جو ان لوگ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے پرسیان ساتھ سے اور اب اس کے جو بھائی دیکھیں گے مدد نہیں کیے رہتے ہیں اب یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ملے گا یہاں پہ جو ہمائیو رہتا ہے اس کا دوسرا روپ آپ کو بلکل دیکھنے کا ملے گا جو پہلے ادھار روپ رہتا ہے کہ بھائیوں کو سبھی جو پروپرٹی رہتی ہے وہ بات دیتا ہے بھائی اس کی ہنڈال دیکھیں گے سو اتنتا کی گھوشنا بھی کرتا ہے تو وہاں پہ کچھ نہیں کرتا ہے چپ چپ چلا جاتا ہے مطلب دوسرے یودھ میں لگ جاتا ہے جو کنوز کا یودھ رہتا ہے لیکن بھائی کو کچھ نہیں کرتا وہاں پہ دو لاکھ سینہ بنا کے پھر سے سیرسہ سے ہارتا ہے اور وہاں پہ بھاگتا ہے اب مطلب بلکل اس کا روپ دیکھیں گے چینج ہو کے ملتا ہے جب وہاں سے دوسری بار یہ آتا ہے سب کا روپ دیکھ چکا ہوتا ہے مطلب سبھی بھائی اس کے ساتھ دھوکائیں کرتے ہیں ہمائیو کے ساتھ کامران دیکھتے ہیں کہ ابھی کابولو الہیلہ کو میں رہتا ہے مطلب اس کا تھوڑا بہت کبجہ رہتا ہے کابولو الہیلہ کو میں تو کامران کو ہارا کے کابول پہ کبجہ کرتا ہے اور اسکری جو رہتا ہے یہ کندھار میں رہتا ہے اس کو بھی ہاراتا ہے اور ہنڈال جو رہتا ہے یہ سب کیسے ہارا آ رہا ہے سمجھے بلکل اس کا روپ چینج ہے اور پرسیہ کے جو ساہ ہے یہ اس کی مدد کرتا ہے اسی کے مدد سے ان لوگوں کو پہلے ہاراتا ہے اپنے بھائیوں کو اور کابول پنجاب کندھار ادھر سے جتے ہوئے آتا ہے ملتان پھر دیکھیں گے دل لی آتا ہے تو یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ میپ میں دکھا دوں تو یہ میپ ہے آپ کو سمجھ یہ کی جیسے سیرسا سوری یہاں پہ یود ہوتا ہے تو کیسے دیکھیں گے یہ کنوج والا الہیلہ کا ہے یہ آپ دیکھیں گے جانپور والا الہیلہ کا رہتا ہے یہ سمبل رہتا ہے یہ دعاب ہے یہاں پہ اور یہ مالوہ والا الہیلہ کا آپ جانتے ہیں یہ میوار والا الہیلہ کا یہ یہاں پہ گجرات والا الہیلہ کا جو رہتا ہے یہ یہاں پہ بہدر سا ساسان کرتے رہتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں گے کہ ادھر پہ ساسان رہتا ہے سیرسا سوری کے پہلے دھری دھری ادھر بھی کبجہ کرتا ہے اس کے بعد یہ دلی بھاگتا ہے ہمائیو دلی سے پھر دیکھیں گے یہ آ جاتا ہے تو پہلے یہ جیتے آتا ہے پھر دیکھیں گے یہ دلی والے علاقوں میں بھاگتا ہے جیسے سیرساسوری ہاراتا ہے اور یہاں پہ اب اس کا ہے نہیں راجپوت اس کو مدد کر نہیں رہا ہے سیرساسوری کے وجہ سے سیرساسوری بولا رہتا ہے مطلب راجپوت مطلب وہ اس کی مدد نہ کرے کچھ سینہ کو پیچھے لگا دیتا ہے تو یہ پہلے دلی والے علاقوں میں یہاں سے کھا جانا لے کے پھر بھاگتا ہے آپ دیکھیں گے سندھ والے علاقوں میں اور سندھ والے علاقوں میں ہی بھاگ کے پھر یہاں پہ جو عمیدہ بیگم رہتی ہے اس سے اکبر کا جنم ہوتا ہے سندھ والے علاقوں میں ہی اور پھر یہاں پہ بھاگ جاتا ہے پرسیہ میں ہاں پہ اور پھر اس کا بھائی یہاں پہ دیکھیں گے کہ ساسن کرتے رہتے ہیں ان بھائیوں کو ہاراتا ہے اور پھر یہاں سے آپ دیکھیں گے کابل کندھار یہ والا علاقہ جیتے گا پھر یہ ملتان ہوتے ہوئے جو پنجاب والا علاقہ ہے ادھر جتے ہوئے ایسے دللی میں آتا ہے تو جاتا ایسے ہے آتا ایسے ہے دیکھیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے آسکری جو رہتا ہے اس کو مکہ بھیج دیتا ہے اور پھر کامران جو رہتا ہے اس کو اندھا کر دیتا ہے تو اندھا جب کرتا ہے تو یہاں پہ خوف پھیل جاتی ہے جو جنتا رہتی ہے جو اس کے سپورٹر رہتے ہیں اس میں خوف پھیل جاتی ہے جیسے بھائی کامران اندھا کر کے مار دیا جاتا ہے کامران کو مار دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے جیسے اس کو مارتا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ آسکری ان لوگوں کو مکہ بیج دیتا ہے کہ تم چلے جاؤ اور پھر یہاں پہ دللی پہ ادھکیار کرتا ہے اور یہی سے آپ دیکھیں گے جو فارسی لینگویج ہے یہ دیکھیں گے اکبر کے کال تک بہت بولے جانے لگتی ہے اور جو ترکی لینگویج رہتی ہے یہ تو مطلب کم ہی ہو جاتا ہے یہی مطلب ایگریمنٹ رہتا ہے جو پرسیان سا رہتا ہے وہ بولا رہتا ہے کہ یہاں کا جو پرسیان کلچر ہے تمہیں یہاں پر لے جانا ہے جو یہ پرسیان کلچر دھیرے دھیرے یہاں پر بہت پہموس ہو جاتا ہے اور جب یہ آتا ہے تو سیرسہ تمہارا ہی گیا رہتا ہے اس کے بعد اسلامسہ ساسک آتا ہے کبجہ کر لیں اور اس کے بعد بھی دیکھیں گے اسلامسہ کے بعد اس کا پتر فیروس سا آتا ہے سکندر سا آتا ہے اس کے بعد دیکھیں محمد آدل سا آتا ہے اور سی کے کال میں تو یہ کچھ ساسک آتے ہیں سور وانس کے جو رہتے ہیں تو یہ ابھی میں دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوگا سبھی چیزیں تو یہ ہوتا ہے دیکھیں گے اور ہمائیو پندرہ سو چون میں ہمائیو اپنی سینہ کے ساتھ پیشاور پہنچا اور فروری میں دیکھیں گے پچپن میں لاہور پہ کبجہ کر لیتا ہے تو لاہور پہ اُدھر سے کبجہ کرتے ہوئے آتا ہے اور پھر ہوتا ہے مچھی وارا کا یود آپ دیکھیں گے افغان سردار جو رہتا ہے نصیب کھا ایوام تاتر کھا رہتا ہے کہ بیچ سنگھرس ہوتا ہے اور پنجاب پہ بھی عدیگار کر لیتا ہے تو یہ سوبیدار رہتے ہیں یہاں کے ان پہ بھی عدیگار کر لیتا ہے مچھی وارا کے یود میں ان لوگ کو ہرہ دیتا ہے پھر اگلے آپ دیکھیں گے کہ یود ہوتا ہے سرہند کا یود اور یہی انپورٹنٹ یود ہوتا ہے اور سیک اندر سور کے ٹائم پیڑیڈ میں ہوتا ہے سور اوم جو موگل سینہ رہتی ہے نیتریت میں بیرام کھا کے اور دلی پہ پھر سے موگلوں کا کبجہ ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جو پندرہ سو چھپن ہے اس کا دین پناہ رہتا ہے پستکالے میں بھون مطلب پستکالے میں ایک سیڈی رہتی ہے اس پہ کتاب کے لیے گیا ہوگا اور اسی میں اس کی پھر گرنے سے مرتی ہو جاتی ہے سیڈیو سے گر جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں گے سیر سا سوری کے بعد مطلب کوئی انپورٹنٹ وہاں پہ راجہ بنتا نہیں ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے اس کا بھی سم راجے ٹوٹے گیا رہتا ہے تو یہ یہاں پہ آتا ہے اور دیکھیں گے یہاں پہ کبجہ کر لیتا ہے پھر سے موگل کیا ستھاپنا ہوتی ہے اور ہمائیو جو تیس میں بشواس کرتا تھا اس لئے اس ہفتے میں دیکھیں گے سات دن ہوتا تھا تو سات رنگ کے کپرے پہنتا تھا تو جو تیس میں بھی یہ بشواس رکھتا تھا یہ بھی کوچھان آتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ دھیان میں رکھئے گے اور یہی بیرام کھا دیکھیں گے ہمائیو کی جب مرتی ہوگی تو پھر اکبر کا بھی سن رکچن ہوگی وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گے کیسے پھر اکبر ساسن میں آتا ہے تو پہلے تو ابھی ہم دیکھیں گے سیر ساسوڑی کے ہو پھر اکبر کو دیکھیں گے تو یہ اس کا کچھ باتیں رہتی ہیں ہمائیو کے بارے میں اور اس کا مقبارہ جو ہے آپ دیکھیں گے دلی میں ہی ہے ہاجی ویغم دورہ اس کا مقبارہ بنوائے جاتا ہے اس کو دیکھیں گے کہ تاج محل کا پورو اگامی بولا جاتا ہے مطلب تاج محل جیسا ہی ہے بلکل لیکن تاج محل بہت اٹم ہے اس سے مطلب اسی کا پورو اگامی مطلب اسی طرح سیمیلر ہے میں سمجھے کہ کان نوج والے علاقوں تک ہی پہنچتا ہے پھر دوسرے بار میں دیکھیں گے گجرات اور مالوہ میوار یہ سب جیتتے ہوئے جب دیکھتا ہے کہ پھر سیر ساسوڑی کا مطلب یہاں پہ بڑھنے لگا پھر تو پھر یہ در بڑھتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے چوسہ اور کان نوج کی یودھ میں ہڑنا پڑتا ہے پھر بھاگتا ہے یہاں پہ سیندھ والے علاقوں میں سیندھ والے علاقوں میں اکبر کا جنب ہوتا ہے پھر یہاں بھی دیکھیں گے سیر ساسوڑی جو رہتا ہے سینہ کا ان کے پیچھے سینہ کو لگائے رہتا ہے تاکہ یہ مطلب مارنے کے لیے نہیں بس ڈارانے کے لیے تاکہ یہ بھاگتا رہے مطلب پوری طرح سے یہ بھاگ کے جو بھارت والے علاقہ ہے اس سے باہر ہی چلا جائے اور پھر یہ یہاں سے در سے بھاگ کے یہ پھر دیکھیں گے یہاں پھارس والے علاقوں میں آتا ہے اور پھر جو پرسیانس آ رہتا ہے یہ مدد کرتا ہے اس کے مدد سے پہلے اپنے بھائیوں کو سبق سکھاتا ہے وہاں پہ اسکری کو مکہ بھیج دیتا ہے کامران کی وہاں پہ اندھا کر آ کے ملتیو کر آ دیتا ہے تب وہاں سے نوبلیٹی میں پوری طرح سے دہ سک پھیلتی ہے اور سینہ بھی پوری طرح سے جورتی ہے اس سے کیونکہ دیکھتا ہے کہ اب مطلب یہ پھر سے ادھیکار کر سکتا ہے اور یہاں پہ آ کے پھر سکندر سور بچا رہتا ہے یہاں پہ ایک انپورٹنس آسک اس کو ہاراتا ہے سرہند کے یود میں اس سے پہلے مچھے وارہ کا یود میں پنجاب کو جیت لیتا ہے تو یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا جو پنجاب کا یہ نصیب کھا اور تاتر کھا یہ رہتا ہے ان کو ہارا کے پھر سرہند کے یود میں سکندر سور کو بھی ہارا کے یہاں پہ پھر سے آسٹھاپنا کرتا ہے مغلبانس کی اور دیکھیں گے اس کے بعد اس کی مرتی ہو جاتی ہے بہت جلدی تو یہ کچھ انپورٹنٹ اس کے کال میں چیزیں اور گھٹنائیں ہوتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا تو یہی انپورٹنٹ چیز ہیں ہمائیو کے بارے میں ہمیں زیادہ دیکھنی ہوتی نہیں ہے بس اس کا سین یا بھیان ہے گرتے پرتے پھر اس کی مرتی ہوئی ہو ہی جاتی ہے گرت کے سمجھی یہ ہوتا ہے اب ہمیں اس کے بعد دیکھنا ہوگا سیرسہ سوری کے بارے میں اور جو تھوڑا بہت اگر کنفیوجن آپ کو ہوگا ہوگا جیسے کی سیرسہ سوری سے سنگھرس کے اور اس کے سنگھرس کے بیچ میں تو یہ آگے آپ کو بہت ہی کلیر ہوگا اچھے سے جب سیرسہ سوری کیا میں بتاؤں گا کیسے کیسے یہ ہمائیو سے ٹکرا ہوتا ہے تو بلکل یہ پھر جو یود کے بارے میں جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے سب ہی ہوگا چونہر کا یہ گھہراو کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بہت ہی اچھے سے میں بتاؤں گا اور پھر سے یہ میں آپ کے ہاتھیں آپ کو دیکھاؤں گا چیزے سیرسہ کے سیرسہ کے بارے میں جب ہم اگلی بیڈیو میں دیکھیں گے تو بلکل مطلب کچھ سوچ نہیں نہیں اور سیرسہ سوری کے اگر آپ ٹائم پیڑیار دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ کیسے کیسے ہمائیوہ کے قبضہ کرتا ہے یہ آپ کو وہاں پہ پتا چلے گا اور سیرسہ سوری کے کال میں ہمیں اس کی پرساسنک بیوستہ کو بہت ہی انپورٹنٹ ہے یہ دیکھنی ہوتی ہے تو عرصہ بیوستہ اور یہ سب دیکھیں گے کیونکہ اسی کے بعد دیکھیں گے اکبر جو آئے گا اسی کا کیا دھرا رہے گا اسی پہ یہ ساسن کر کے اور نام بنائے گا وہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا مطلب جو جتنی بھی reform کرے گا وہی اکبر اس کو continue رکھتا ہے اور پھر وہاں پہ سبھی جو ہندو ہیں چاہے راجبوت ہیں سبھی جورتے ہیں وہاں پہ کیونکہ جو سیرسہ سوری رہتا ہے یہ بھی بہت انپورٹنٹ سا سکتے ہیں ساسن تو یہ سمجھ پانچ سال ہی کیا رہتا ہے لیکن بہت انپورٹنٹ چیزیں کرتا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہاں پہ بہت زیادہ reform کرتا ہے تو یہ ہم دیکھیں گے اس میں اور جتنا بھی اگر confusion تھوڑا بہت ہوگا 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 تو وہ آپ کو سکتے ہیں اور دوسری نمبر ہے کہ اگلے ویڈیو میں وہ میں آپ کو clear کر دوں گا کہ کھا کھا بہت آپ کو confusion ہوا ہوگا تو confusion ویسے تو بات ہے نہیں دو پیج میں دیکھنا ہوتا ہے ایک بار دیکھیں گے بنگال والے علاقوں میں جانا چاہتا تھا لیکن بیچ والے چننا رکھ اور جو کلینجر کا بھی آن رہتا یہ ہی کر جاتا ہے سمجھ اور مطلب چلا آتا ہے بہادر ادھر اپنا سکتی بار رہ تھا جت اور مالوہ سے بھی یہ یود کر رہا تھا تو اس کو جیتنا اور سپورٹ کا بھی بی پار کر ادھر تو تو اس کے بہت بہت جو یود ہوئے ہیں یہ PCS میں بہت زیادہ فریکوینٹ لی کوش چناتا ہے تو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا PCS کے لیے باقی اس میں کچھ ہے نہیں جاتا خاص یہ جلدی کمپلیٹ کر کے آرٹ کلچر والے پر زیادہ تر دیان دینا ہے تو یہ میرا لیکچر یہ سب بھی کرتے رہتے اور یہ سمجھ جو میں آپ کو کلینجر بتایا تو اس کو جیتنے کے لئے پھر یہ بھی سمجھ سیر سا سوری وہاں پہ اس کے مرطیو ہو جاتی تو وہ وہاں پہ یہ سب کہانی میں آپ کو بتاؤ بس تو آج کا لیکچر ہمارا یہ سام آب ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو سی کو دیکھ